کیا ہم زبردستی غدار پیدا کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور شیخ مجیب سے بھی آگے نکل گئے حامد میر کے بیان نے سب کو چونکا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے گزشتا روز افغانستان سے مذاکرات کے لیے اپنا وفت بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کر کے جو خون بہ رہا ہے اسے روکیں گے انہوں نے شکوا کیا تھا کہ اپیکس کمیٹی میں متعدد بار وفت بھیجنے کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہیں دی حامد میر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بیان پر خواجہ آسف نے قومی اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے کس حیثیت میں افغانستان سے مذاکرات کا اندیا دیا یہ وفاق کے اوپر براہ راست حملہ ہے کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا جس راستے پر وزیراعلا خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے ملک کی سلامتی کو وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے دعو پر لگایا ہے حامد میر نے سوال اٹھایا کہ حکومت بتائے کہ علی امین کے مذاکرات کے بیان پر خواجہ آسف کا یہ کہنا کہ یہ وفاق پر حملہ ہے اور غدار قرار دینا خود غدار پیدا کرنے کے مترادف نہیں ہے اور پی ٹی آئی بتائے کہ کسی دوسرے ملک سے مذاکرات کا اختیار تو شیخ مجیب الرحمان نے بھی نہیں مانگا تھا اس نے اپنے مطالبات میں خارجہ پالیسی کا اختیار وفاق کے پاس ہی رہنے کا کہا تھا تو علی امین کا یہ بیان دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان سے بھی آگے نکل گئے ہیں